بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج ہم آپ کے لیے سمپل آسان اور ڈیلیشیس ناشتے کی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ ناشتہ اس قدر ٹیسٹی اور شاندار بن کے تیار ہوگا کہ کیا ہی کہنے ہیں اس ناشتے کی سب سے خاص بات یہ کہ یہ فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا کمال کا ناشتہ بن کے تیار ہوگا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائمز آیا کیے بنا اپنے زبردست ناشتے کی طرف چلتے ہیں اس ٹیسٹی شاندار اور ڈیلیشیس سے ناشتے کو بنانے کے لیے کوئی زیادہ چیزیں نہیں جائیں گی صرف یہ ہمیں چاہیے ہوں گے چار عدد ہمارے پاس ٹیمارٹر ہیں ان ٹیمارٹروں کی یہاں پر ہمیں کرنی ہوگی سب سے پہلے کٹنگ سب سے پہلے اس کو ہم یو سینٹر میں سے کٹ کریں گے کٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا اس کا ہم یہ والا پارٹ جو ہے وہ پہلے کریں گے ری موف اور اس کو ہم کریں گے لمبے لمبے سے پیسز میں کٹ ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے یہ بلکل اس سائز کے آپ نے اس کے پیسز بنا لینے ہیں اسی طریقے سے سارے کر لیتے ہیں ٹیمارٹروں کی کر لی ہوئی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ زبردستی ہم نے کٹنگ اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف دوسری طرف رکھیں گے ہم گیس پہ ایک ادد پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس بٹر ہے بٹر کو ہم کر لیں گے اچھے طریقے سے ملٹ آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوکنگ آئل ایڈ کر لی جئے گا بٹر ہو چکا وہ ہے یہاں پہ زبردستی ملٹ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک میڈیم سائز کا ہمارے پاس پیاس تھا جس کو ہم نے یوں بھاری کٹ لیا ہوا ہے اور جی اس پیاس کو کریں گے ہم یہاں پہ سوتے میڈیم فلیم پہ پیاس ہو چکا وہ ہے یہاں پہ زبردستی سوفٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لائٹ گولڈن سا کلر بھی آنے لگ چکا وہ ہے اس کو بلکل ہم کر دیں گے سینٹر میں لینجی بلکل اسی طریقے سے اور اب ہم اس میں سیٹ کریں گے یوں ٹماتر کے سلائسز ٹماتروں کو ہم نے کر دیا وہا ہے یہاں پہ زبردستی والا سیٹ اور اس کے اوپر اب ہم سپرنکل کریں گے ون فو ٹی سپون یہ ہمارے پاس کالی میرچ کا پاودر ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گیس کا فلیم یہاں پہ بلکل لو ہے ٹھیک ہے اور جی ون فو ٹی سپون ہی ڈالیں گے ہم اس میں نمک اچھے سے سپرنکل کر دیں گے صرف دو منٹ کے لیے ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ ٹماتر ہمارے جو ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اتنے میں دوسری طرف ہم نے لے لیے ہوئے ہیں تین عدد انڈے انڈوں کو اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے انڈوں کو جتنا زیادہ پھینٹے گے انڈا اتنا پھولے گا اوملٹ بہت زبردست سبن کے تیار ہوگا دو منٹ ہو چکے ہوئے ہیں ٹماتروں کو کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ٹماتر سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈا انڈے آپ دو بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ لے لیجئے گا اچھے سے ان ٹماتروں کو ہم نے اس انڈے کے ساتھ کور کر دینا ہے پھر سے ہم انڈے کے اوپر چھٹکی برابر نمک ایڈ کریں گے گیس کا فلیم بلکل لو ہے یاد رکھئے گا اور چھٹکی برابر ہی کالی مرچ کا پاؤڈر ایڈ کریں گے بلکل لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے تاکہ انڈہ بھی سیٹ ہو جائے اور ٹماتر بھی ہمارے زبردست سے گل جائیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے اسے بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ انڈہ ہمارا بہت زبردست سا ڈن ہو چکا ہوا ہے اور جی اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے گریٹ کی ہوئی موزویلا چیز یہ بلکل آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالی جیے گا نہیں تو اسے سکپ کر دیجئے گا اس سے اوملیٹ جو ہے بہت چیزی بن کے تیار ہوتا ہے اسی دوران میں آپ سب بھی سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو جب سبسکرائب کریں گے تو ہمیں یہی لگے گا کہ آپ لوگ ہمیں بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں تو آج کی اتنی زبردستی ویڈیو کو دیکھ کے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو جائیے جلدی جلدی سے ریڈ کلر کا بٹن دبا دیجئے موزریلا چیز کو ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم اسے دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ موزریلا چیز زبردستی میلٹ ہو جائے دو منٹ ہو چکے ہوئے ہیں کور کیے ہوئے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں موزریلا چیز زبردستی میلٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کا ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اوملیٹ کتنا چیزی بن کے تیار ہوا ہے اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف فائنل لوگ کا مصمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چیزی اوملیٹ جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا کمال کا اوملیٹ بن کے تیار ہوا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اسے اپنے ناشتے میں ٹرائے کریے گا یہ انشاءاللہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اسے کھائیں جی بریڈ سلائسز کے ساتھ یا پھر پراتے کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھئے گا دعوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ